بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جن کپڑوں میں ہم مصری کی جائے کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ مصر ناپاک ہو جاتا ہے اس کے مارے میں وضاحت فرما دیجئے دیکھیں جن کپڑوں کے اندر بیہ بیوی آپس میں ملے ہیں ملاقات کی ہے ہم مصری کی ہیں ان کپڑوں کے مارے میں شریح حکمی ہے اگر ان کپڑوں کے اوپر کوئی بنی لگی ہے کوئی پانی لگا ہے گندہ پانی لگا ہے چاہے وہ مرد کہو چاہے عورت کہو اگر کپڑوں میں لگ گیا ہے تو اس صورت کے اندر تو جو انسینہ اس کے کپڑے ناپاک ہو جائے گی اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر گندگی ان کپڑوں میں لگی ہے اگر گندگی ان کپڑوں میں نہیں لگی ہے ایسا کہ بعض ہم یہ بھی ملتے ہیں مرد کا پانی نکلتا ہے بنی نکلتی ہے عورت کی نکلتی ہے اگر یہ چیزیں نہیں نکلیں گدھی ان کو نہیں لگی ہے بلکل کپڑے صاف ہیں پھر وہ کپڑے پاک ہیں آپ ان کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں وہ نپاک کپڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں اس ویڈیو کے اندر یہ بات سیکھنے کو ملی اس بات کا علم ہوا کہ اگر کپڑے ہم بھی سے نہیں کی جائے جن کپڑوں کے اندر وہ کپڑے اس وقت تک نپاک نہیں ہوگے جب تک ان کے اندر بنی نہ لگ جائے گی جب ان کے اندر بنی لگ گئی تو اس وقت وہ کپڑے نپاک ہوں گے اسی طرح مستر کا حال ہے جس مستر پر ہم مستر کی جائے اگر اس مستر کے اوپر بنی گر گئی ہے گدھی لگ گئی ہے کہ مستر نپاک اگر نہیں لگی تو بھئی کچھ نہیں ہوگا چادر کے ابھی یہ صورتحال ہے کوئی کچھ بھی ہے اگر ان میں بنی لگی ہے گدھی لگی ہے تو وہ نپاک ہوگا تو دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبکرائب کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ